اٹھئے سو موار سے شکروار تک ہر روز مہکتہ ہنچل میں دن میں ساڑھے دس بجے سرگمی کچن کے ساتھ ہو جائیے اور نینی ریسپیز کا مزہ لیجئے ریڈیو سرگم پر آپ کے لیے سرگمی کچن ہنجے بالکل اپرومیس آف کولٹی کی اور سے ایف ایم ایف کی اور سے آپ کے لیے ہم ریسپیز منوے ٹو فرائیڈے لے کر آتے ہیں ساڑھے دس بجے اور ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ اس پروگرم میں آپ کو ایک دم سیمپل یعنی کہ ایزی ایزی ریسپیز جو ہے یہ ہم دے سکے ہماری جتنے بھی اون لائن ویوز ہیں آپ کے ساتھ میں ہم جڑ چکے ہیں اون لائن یعنی کہ ریڈیو سرگم فیس بک پیش کے مارفت آپ کے ساتھ میں ہم جڑ چکے ہیں آپ اگر ابھی ہمیں سن رہے ہیں تو آپ ریڈیو سرگم فیس بک پیش کے تحت جا کے آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں آج اگدم ایزی والی ریسپی میں آپ کے لیے لائی ہوں اور کسی کے خاص فرمائش پر لائی ہوں آپ نے کہا تھا کہ آپ دال تو روز کھاتے ہیں اور کچھ الگ دال کے ساتھ میں آپ کرنا چاہتے ہیں تو بچا ہوا دال آپ کیسے یوس کریں یہ میں نے آپ کو ایک بار بتایا تھا کہ دال کو پھیکنی کی ضرورت نہیں ہے اگر دال تھوڑا سا بچ گیا ہے اور گھر میں جو لوگ ہیں وہ دال دوبارہ نہیں کھانا چاہتے تو اس دال کا آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا اور اگر آپ پھر سے جاننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو دوبارہ بتا سکیں گے کل پرسو والے ویڈیوز میں لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دال کو تھوڑا سا الگ کیسے پکائیں تو آج ہم بنائیں گے دال مکھنی کسی کی خاص فرمائش پر یہ ریسپی جو ہے یہ آپ کے لیے ہم لے کر آرہے ہیں یہ دال مکھنی جو ہے نا ریسٹرونٹ سٹائل کی ہے یعنی کہ ریسٹرونٹ میں کس طرح سے دال مکھنی جو ہے یہ بنائی جاتی ہے یہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں بہت سارے مسالے اس میں لگتے ہیں جتنا مسالہ پلاو وغیرہ میں آپ ڈالتے ہیں سارے کے سارے مسالے اس میں لگتے ہیں پلاو مسالہ کو چھوڑ کر ٹھیک ہے جو سپیشل پلاو مسالہ ہوتا نا اس کو چھوڑ کر اچھا تو اس میں آپ کو لگے گا جتنا دال آپ کو لینا ہے اتنا دال آپ لے لے اڑت کی دال آپ کو لینا ہے تو تری کوٹا کپ یا ایک کپ اڑت کی دال یا آدھا کپ بھی آپ لے سکتے ہیں ثابت بھی آپ لے سکتے ہیں سپلٹ بھی آپ لے سکتے ہیں اچھا کیڈنی بینز آپ کو یہاں پر لینا ہے کیڈنی بینز کے بارے میں آپ نے اگر نہیں سنا ہے تو وہ راجمہ ہے اس کو راجمہ کہتے ہیں اور بھارت میں تو بہت سارے لوگوں کی یہ پسند دیدہ ڈش ہے راجمہ چاول تو یہ آپ کو کسی بھی سپر مارکٹ میں مل جائے گا جہاں پر دال وغیرہ جو ہے رکھا ہوتا ہے سپر مارکٹس میں وہاں پر راجمہ بھی رکھا ہوتا ہے راجمہ ٹین میں بھی آتا ہے تو سوری کین میں آتا ہے تو آپ سپر مارکٹس میں چیک کریں کین میں میں نہیں جانتی کیوں فیجی میں کین میں آتا ہے یا نہیں میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کیونکہ میں نے جب بھی پکایا ہے تو میں ڈائریکٹ کھڑا راجمہ لے کر ہی گئی ہوں کر سکتے ہیں اپنے سپر مارکٹس میں راجمہ ایکچولی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جسے بوڑا بین ہوتا ہے نا بلکل ویسا ہی لیکن اس سے تھوڑا بڑا ٹھیک ہے بوڑا بین جو ہوتا ہے بڑا والا بوڑا بین جو ہوتا ہے اس سے بڑا ہوتا ہے ریڈ کلر کا ہوتا ہے تو آپ وہ لے سکتے ہیں اس کو کافی دیر پھولانا بھی پڑتا ہے کئی لوگ ہیں جو شاید راجمہ نہ پسند کرے کئی لوگ ہیں جو بہت پسند کریں گے تو خیر راجمہ یہاں پر بہت ضروری ہے دال مکھنی بنانے کے لیے ٹھیک ہے تو راجمہ جو ہے وہ آپ کو ٹکاپ لی لیجیے تھوڑا سا پانی لی لیجیے اس کو سوک کرنے کے لیے کیونکہ رات کو دال وغیرہ جو ہے وہ ہم بھگو کر ہی رکھیں گے اور تھوڑا سا نمک اس کی ضرورت یہاں پر پڑنے والی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو دال مکھنی بنانے کے لیے جو سمان ہے وہ نوٹ کرے آپ میں نے نوٹ کر کے رکھا یہاں پر تاکہ آپ کو بتا سکوں جلدی جلدی میں آپ کو لینا ہوگا گھی گھر کا گھی کمال کی بات ہو جائے گی یا پھر بٹا بھی آپ لے سکتے ہیں اس کا تو الگ ہی سواد ہو جاتا ہے نا یہ ہم کیوں لے رہے ہیں سواد کو بڑھانے کے لیے ٹھیک ہے سواد کو بڑھانے کے لیے یہ اسے لیے ہم لے رہے ہیں تیش پتہ آپ اپنے حساب سے ڈالیں یہ آپ کی مرضی ہے کہ کتنا تیش پتہ آپ ڈالنا چاہتے ہیں دو بڑے بڑے ٹماتر ہونے چاہیے آپ کے پاس میں ادرک اور گالی کا پیسٹ ہونے چاہیے ٹھیک پیاز جتنا آپ لینا چاہتے ہیں زیادہ لینا چاہتے کچھ لوگ دال میں زیادہ پیاز ڈالتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے مرچی اپنے حساب سے آپ لے سکتے ہیں چاہے آپ کھڑی مرچ ڈالے اس کو چیر کے ڈالے یا پھر آپ جو سکھا والا ہوتا ہے نا ریڈ والا وہ والا بھی آپ ڈال سکتے ہیں یا چیلی فلیکس آپ ڈال سکتے ہیں چیلی پاση بھی آپ ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے وہ اپنے حساب سے آپ ڈالے اور ساتھی ساتھ میں ہلڈی پاวڈر جو ہے تھوڑا سا وہ بھی آپ کو ڈالنا ہے دھنیا پاہوڈر ایک ٹی سپون آپ کو ڈالنا ہوگا تھوڑی سی دالچینی وغیرہ جو ہے وہ پاورڈر وغیرہ دالچینی کا وہ بھی آپ رکھیں سواد انسار نمک آپ کو ایک کپ پانی بھی لینا ہے دیکھو الگ الگ ٹائم پر کیا کرتے ہیں جب ہم کھانا پکایاں تو ایک بڑا والا جگ رکھیں اور جگ میں پانی ہمیشہ رکھیں ٹھیک بغل میں رکھیں تاکہ آپ جانے کی پانی کے ضرورت پڑے گی ٹیپ کے پاس دھوڑنے کی ضرورت نہیں یہ جگ ہے اس میں سے پانی نکالیے اور اس کا استعمال جو ہے وہ گھیجے ٹھیک اور ایک ہی کپ رکھیں اگر آپ گنتی کرتے ہیں بھی بنا سکتے ہیں کپ کی ضرورت نہیں پڑتی اور کچھ لوگوں کو ناپنا پڑتا ہے کپ تو ایک ہی کپ کا استعمال ہمیشہ کریں اور اسی کپ سے ہر ایک چیز ناپے یہ بہت ضروری ہے دھنیا کی پتیاں یہ بھی ضروری ہیں تھوڑا سا جیرہ کیونکہ ہم تڑکا بھی تو لگائیں گے تو تھوڑا سا تیل تھوڑا سا جیرہ تھوڑا سا سرسو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رکھنا ہے آپ کو اچھا پکانی کی ودھی میں آپ کو بتا رہی ہوں پکانی کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو راجمہ اور ساتھ میں اڑت کی دال اس کو رات کو بھیگو دینا ہے اگلی صبح اس کو اچھے سے دو تین بار دھونا ہے دھونے کے بعد میں آپ اس کو پریشا گوکر میں ڈالنا ہے یا جیسے بھی آپ پکائیں گے چونکہ اڑت کی دال ہے پریشا گوکر ہوگا تو اور زیادہ اچھا ہوگا پانی ڈالیں اس میں تین کپ اور اس میں تھوڑا سا نمک جو ہے وہ ڈال دیں اور اس کو پھر آپ پانچ ویسل تک چار پانچ ویسل تک آپ اس کو پکائیں اچھا جب وہ پک جائے آپ دیکھ لیں تو اس کو تھوڑا سا میش کر دیں اچھے سے میش کر دیں اور آپ کیا کرنا ہے آپ کو اگر آپ نے مان لو پریشا گوکر کھولا اور آپ کو ایسے لگا کہ یہ ابھی پکا نہیں ٹھیک سے تو اس کو پھر سے پکائیے تھوڑا سا اور پانی ڈال کے لیکن وہ ایسے پک جانا چاہیے اچھے سے اچھا اب کیا کرنا ہے یہ پک گیا ہے پریشا گوکر کا پریشا آپ نے ہٹا دیا آپ نے ہانڈی کا ڈھکن کھول کے دیکھ لیا یہ پک چکا ہے میش کر دیں اچھے سے اب کیا کرنا ہے آپ کو اب آپ ایک کڑا ہی لیں اس کو چولے پر چڑھائیں اس میں ڈالیں گھی اس میں گھی ڈالیں اور اس میں آپ جو بھی چیزیں جو ہم ڈالتے ہیں جیسے سرسو ہے جیرا ہے تھوڑا سا دلچینی پاورڈر تھوڑا سا اگدام کوٹا ٹی سپون سے بھی کم ڈالیں پیاز ڈالیں اس میں پیاز گولڈن براؤن ہو جائے تو لہسون ادرک کا پیسٹ جو ہے وہ ڈالیں اور پھر اس کے بعد اس میں حالدی ڈالیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈالیں اور پھر آپ اس میں ٹماٹر ڈالیں جو ٹماٹر ہم نے کہا تھا اور اس کو پکائیں چولا اگدام دھیرے ہونا چاہیے آپ کا اب آپ اس کو پکائیں آپ اس کو پکائیے اور جب آپ کا جتنا بھی مسالہ آپ نے اس میں ڈالا جو بھی میں نے کہا تھا جتنے مسالے آپ نے رکھے وہ سارے مسالے اس میں ڈالنے جب سارا مسالہ ڈال دیا جب یہ پکنے لگے گا آپ دیکھیں گے مسالہ جو ہے وہ تیل سے الگ ہونے لگے گا تیل ایسے سائیڈ میں آپ دیکھیں گے تیل الگ ہے مسالہ بیچ میں اسے بٹو جاتا تو بس ویسا ہونے لگے اب آپ اس میں ڈال ڈالیں جو آپ نے پریشا گوکر میں وہ مکس کر کے رکھا ہوا وہ ڈال اس میں ڈالیں ڈال ڈال کے نمک ڈالیں اب اچھے سے اس کو مکس کریں اور چلائیے ٹھیک ہے اگر ایک دو کپ ایکسرا پانی ڈالنا ہے تو آپ ڈال دیجئے بٹ اس کو اب آپ چلائیے تو چلانے کے لیے آپ اس کو almost 10 منٹس پکا سکتے ہیں ایکسرا 10 to 15 منٹس آپ اس کو ایکسرا پکا سکتے ہیں کیوں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی مسالہ آپ نے یہاں پر بنایا ہے وہ ڈال کے اندر اگر اچھے سے گھس جائیں ٹھیک ہے وہی تو main چیز ہیں اور اگر آپ کے پاس fresh cream ہے جو میں نے کہا جب بھی سبح market جائے ایک fresh cream لے کر آئے دو ڈالر میں مل جاتا ہے پہتے آسانی سے آپ کو جہاں پر میں نے کہا تھا نا yogurt وغیرہ ہوتا ہے وہاں پر مل جاتا ہے تو fresh cream اگر آپ ڈال دیتے ہیں ڈھیے سارا نہیں ڈالنا ہے بس ایک دو tablespoon ڈالنا ہے اگر آپ تھوڑا سا creamy texture چاہتے ہیں تب آپ fresh cream ڈالیں ٹھیک اچھا اس کو چلائیے 10-15 منٹ ہو گیا اب آپ چولہ off کر دیجئے اب آپ الگ سے ایک کڑاہی لیجئے اس کڑاہی میں اب آپ تھوڑا سا تیل یا گھی گھی use کر رہے ہیں فل ٹائم کے لیے تو گھی ہی ڈالیں اور اگر گھی نہیں ہے گھر پر تو تیل ڈالیں تھوڑا سا اور تھوڑا سا اس میں بٹا ڈال دیں ٹھیک اچھا اب تڑکہ لگائیے سرسو کا ساتھ میں جیرہ کا تیج پتہ کا پیاس کا ان سبھی چیزوں کا تڑکہ لگائیے اور دال تھوڑا سا دال نکال کر تھوڑا سا اس تڑکے میں ڈالیے چلائیے 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 اچھے سے جب یہ ایک تھوڑا سا گھڑا ہو جائے تب آپ وہ دال اٹھا کر اس دال مکنیوں میں ڈالیے اور ترنت ہی اس میں دھنیا کی پتی یہ اوپر سے ڈال دیجئے چلائیے مت دھنیا کی پتی اوپر سے ڈال کے ڈھکن لگا دیجئے کیونکہ یہ ڈھکن ترنت ہی آپ لگاتے ہیں تو تڑکہ کا جو ایک مہک ہے اور دھنیا یہ دونوں مل کر اتنا کمال کا سواد دیتے ہیں آپ نے کبھی اگر اس کو نہیں بنایا ہے تو آپ ٹرائکر کے دیکھ سکتے ہیں ریڈیو سرگم پر ہمارا ساتھ دینے کے لیے and thank you so much آپ کی پیارے پیارے میسیج کے لیے بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں ہمارے پاس بہت اچھا لگ رہا ہے تو ڈال مکھنی بہت ہی ایزلی بن جاتا ہے آپ اس کو بنائیے ضرور جس دن آپ ڈال وغیرہ کھاتے ڈال ڈے ہوتا ہے اس دن آپ ضرور بنائیے FMF اپ رومیس آف کولیٹی کی اور سے کل ایک اور ایک ریسپی آپ کے لیے ہم لے کر آئیں گے ریڈیو سرگم پر 24 7 آپ کا ساتھ دیتا ریڈیو سرگم